ویرات کی بات کی ہے وہ میں ہمیشہ سے بلیف کرتا ہوں کہ ابھی تک وہ اچیور نہیں ہے وہ اچیوڈ ہے اس نے اتنی ساری چیزیں اچیوڈ کر لی ہیں اپنے لیے انڈیا کرکٹ کی رہے ہیں تو اس کا یہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوگا جو اس کو بہتر لگا اس میں اس نے کیا ہے لیکن بیسٹ وشیز ہیں کہ وہ آگے جو بھی اس کے لیے چھٹر ہے وہ اچھا کرے اس بورڈ پہ وسیم اکرم آپ کے ساتھ ہے تو کوئی سپیشل ٹپس مل رہے ہیں آپ کو دیکھیں میرے وہ ہمیشہ سے آئیڈل رہے ہیں اور میں ان سے جب بھی مجھے کوئی چیز مشکل لگتے کہ مجھے یہ نہیں میرے سیالوری میں ان سے دیفنیٹلی پوچھتا ہوں اور میں ہمیشہ وہ مائنڈ کی بات کرتے اور میں ان سے ہمیشہ کرکٹنگ مائنڈ کی بات کرتا ہوں کہ مائنڈ سیٹ کیا اور اس سیچویشن میں مائنڈ سیٹ ہونا کیا چاہیے جو ایک کرکٹر کے لئے بہت ضروری چیز ہوتی ہے کوویڈ جو دوریاں ہیں جو ایک کہتے بپل انوائرمنٹ ہے فینز اور کرکٹر کی جو دوریاں ہیں اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کس طرح آپ انیلسک کریں گے سیکڑڈ ویرات کولی کے رسائے دیکھیں کوویڈ کے سیچویشن میں میں نے جیسے پہلے بولا کہ مشکل ہوتا ہے کرکٹر بھی اور آپ فیملی سے بھی دور ہوتے ہیں اس دفعہ اگر آتے کے تو پی ایسل میں فیملیز بھی آلاوڈ نہیں ہے لیکن اینڈ اف دے دے از اپنے پروفیشنل آپ کو ہر سیچویشن میں آپ کو ایڈجس کرنا ہوتا ہے اور یہ کرکٹ کی بہتری کیلئے کیا جا رہا ہے جتنا ہمیں جلدی ایڈجس کرنا پڑتا ہے سیچویشن میں آپ تو ڈیڑھ سال ہو گیا ہم آدھی ہو چکے ہیں ٹو بی ہونسٹ قارنٹین ان سٹف